یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بالکل علیہ دا کر دیتی ہیں اس مدارات کی جو اجازت ہے دین میں اس کو اس فلسفے سے جسے اہلِ تشیعہ نے تقیعہ کے نام سے خیال کیا ہے اگرچہ ان کا مستدل جو ہے استدلال کا کی بنیاد وہی آیت ہے اللہ انتتقو لنہم تقاہ کہ تقیعہ کرو اپنے ایمان کو چھپا جاؤ اپنے عقائد کو چھپا جاؤ جب بات آپ سے کی جائے تو بچنے کے لیے اپنی اصل جو عقائد ہیں ان کو چھپا لو جھوٹ بولو اور یہی وہ چیز ہے واقعہ یہ ہے کہ اہلِ تشیعہ کا معاملہ جہاں ہے ان کے اصلی عقائد اگر جہاں تک ان کی کتابوں سے سامنے آتے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے اور کسی قاضی اسلام کے سامنے برملہ اگر اس کا اظہار کرے تو کفر کا فتوہ ان پر فورا لن جائے یہ بچے رہے اسی تقیعہ کی وجہ سے کہ جب بھی کہیں معاملہ ہوگا کرے گا بیان پر قاضی دل میں تو جہاں کر دیکھ نہیں سکتا اگر ایک شخص کہتا نہیں صاحب میرا یہ عقیدہ نہیں ظاہر بات ہے کسی انسان کے بیان ہی کے اوپر قضا کا دار و مداد جو ہے فیصلہ قاضی کا وہ تو بیان پر ہوگا تو یہ در حقیقت اہلِ تشیعہ نے اپنے دیفنس کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے اس لیے کہ یہ دو جماعتیں ایک وقت میں پیدا ہوئی تھی ہماری تاریخ کے دوران ایک طرف تھے خوارج ایک طرف تھے اہلِ تشیعہ جنہوں نے شیعانِ علی کا نام ابتدار اختیار کیا تھا اب جہاں ایک خوارج کا تعلق تھا وہ بالکل آؤٹس پوکن تھے جو بات تھی وہ کہتے تھے مربنا یہی وجہ ہے کہ ان پر کفر کا فتوہ بھی لگا اور پھر ان کے خلاف تتال بھی ہوا اور خوارج ختم ہو گئے لیکن اہلِ تشیعہ نے تقیعہ کا کدھال اختیار کر لی اور اسے ایک فلسفہ بنایا یہاں تک کیونکہ آپ کو اقوال ہو جائیں گے کہ ہمارے دین کا نو بٹا دس حصہ تقیعہ پر مشتمل ہے اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بچے رہے ہیں اور آج تک بچے ہو رہے ہیں لیکن میں نے یہاں صرف اس کی یہ دیرا موضوع نہیں ہے اس وقت کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے جس سے وہ استعلال کرتے ہیں اپنے اس اہم فلسفے کا تقیعہ کے لیے اس سے ہمارے نزدیک صرف جو تیس ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی دفع مذررت کے لیے اگر کوئی ظاہری مدارات کرنی اختیار کرنی پڑ جائے تو ناغذیر حد تک اس میں جلب منفات پیش نظر نہ ہو استماعی ملی مفاد ہو تو بات دوسری ہے لیکن یہ بھی صرف رخصت کے درجے میں یہ عظیمت نہیں ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو مدارات کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں بھی لیکن یہ کہ اس سے آگے کی بات یہ ہے وہ پھر اہلِ تشیو کی ہے اس کا اہلِ سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے